نمشکار میں ہوں پوونتیاگی ڈلی کے جنتر منتر پر پچھلے لگ بھگ ایک مہینے سے کستی کے کھلاڑیوں کا ایک گروپ دھرنا اور پردرشن کر رہا تھا جن کی مانگ یہ تھی کہ جو کستی سنگ کے راشتی ادھاکش ہیں برج بوشن سرن سنگھ انہوں نے یون شوشن کیا ہے اور اس کو لے کر کے ان کی مانگ تھی کہ ان کو جیل میں ڈالا جائے حالانکہ اس معاملے میں سپریم کورٹ نے سنگیان لیا اس کے بعد جو ناٹک نوٹنگ کی ہوئی اس کے بعد یہ دھرنا پردرشن ڈلی پولیس نے ختم کر دیا ان کا ٹینٹ اکھار پھینکا لیکن اب یہ یہ کہہ رہے ہیں کستی کے پہلوان کہ ہم پھر سے اپلیکیشن دیں گے پھر سے دھرنا پردرشن کریں گے حالانکہ ڈلی پولیس کا کہنا ہے کہ اس بار ان کو جنتر منتر پر استان نہ دے کر دوسرا کوئی استان ان کو دیا جائے گا کیونکہ جنتر منتر پر جس طرح سے انہوں نے وہاں بھیڑ بلائی جس طرح سے کسان نیتاؤں نے ٹیکٹر لانے کی دھمکی دی جس طرح سے وہاں اراجکتہ کا ماحول پیدا ہوا کیونکہ وہ ایک سمیدن سیل چھیتر ہے تو وہاں انہوں نے نیم توڑا اور نیم یہ ہے کہ پانچ بجے کے بعد وہاں کوئی بھی دھرنا پردرشن نہیں چلتا ہے لیکن انہوں نے اس تھائی روپ سے ٹینٹ لگا دیئے یہاں تک کی پلنگ اور گدے بھی لائے گئے تو اس کو دیکھتے ہوئے ڈلی پولیس نے کہا ہے کہ اس پہ ہم انہیں یہاں پرمیشن تو نہیں دیں گے ہاں یہ بات جرور ہے کہ ہم پہ یہ آروپ نہ لگے لوگ تنتر کی ہتیا کی جاری ہے ہمیں تو اپنی بات رکھنے کا بھی عدیقار نہیں ہے حالانکہ پچھلے ایک مہینے سے جو چیزیں ہیں کھل کر سامنے آئی ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ کھل کر سامنے آئی ہے جو آپ کو بتا دوں انٹیلیجنس کے سوتریے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی رنڈیتی ہے یہ کسانوں کے ویش میں جس طرح سے ایک کرسی بل کے روپ میں اور ہم نے دیکھا تھا کہ خالستانی مومنٹ چلانے والے کچھ لوگ دیش ویرودی طاقتیں ایکٹیو تھی ٹھیک اسی طرح وہی کچھ لوگ اس کسٹی پہلوانوں کے پردرشن میں ایکٹیو ہوتے دکھائی دئیے آپ کو میں کچھ نام لوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا راکیش ٹکیٹ ایک کسان نیتا ہے لیکن وہ بھی درنے پردرشن میں دکھائی دئیے عام آدمی پارٹی کے نیتا یہاں دکھائی دئیے اسی طرح سے چنڈونی جس نے موڈی کی گردن اتارنے تک کی بات کہی تھی جو دیش کے پردان منطری بھی ہیں ان کو ہم نے یہاں دیکھا اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں وہ جو ڈبلی ڈبلی گینگ ہے جینیو کا ڈی وائی ایف آئی آئیسا یہ جو لوگ ہیں اور اسی میں آپ کو بتا دیں جو یہ لوگ دکھائی دئیے یہاں تک بھی ٹھیک ہے لیکن آپ ٹائمنگ دیکھئے جس طرح سے کسان آندولن کے نام پر ڈبلی کو گھیر رکھا تھا اور ڈبلی کے بورڈر جام کیے ہوئے تھے یاد کرئے چھبیس جنوری کا دن تھا اور ان کسان نیتاؤں نے تیہ کر دیا کہ ہم تو ٹیکٹر کا مارچ کریں گے اور یہ مارچ ہمارا جو چھبیس جنوری کی گھڑتن دیوست کی پریڈ ہے ہم تو اس کے بعد اپنی پریڈ نکالیں گے اور اسی چھتر میں نکالیں گے جہاں گھڑتن دیوست پریڈ نکلتی ہے مطلب آپ دیکھئے اراج اکتہ کا ماحول کہ پوری دنیا بھارت کے گھڑتن دیوست کو دیکھ رہی تھی انیک ویدیشی مہمان بھارت میں ہوتے ہیں اور اس دن بھارت کی شوریہ ویریہ گاتھا وہ اس دن ہماری پریڈ میں دکھائی دیتا ہے استر سستر سینہ یہ سب ہمیں دکھانا ہوتا ہے ایک شوریہ کا دیوست ہوتا ہے رومانچ کاری دیوست ہوتا ہے ہر بھارتواسی چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہے گھڑتن دیوست کے دن وہ اپنی گھڑتن دیوست کو دیکھ کر گھر سے سینہ چوڑا کرتا ہے سرکار چاہے کوئی بھی ہو لیکن ان لوگوں کو اسی دن سرکار کو بدنام کرنا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کا دھیان اپنی طرف کھیچنا ہے اس کا دھانڈ ڈیٹریکشن کرنا ہے ادھر سے جہاں دیش کا گورو ہو رہا ہو اور اب بھی آپ اسی ٹائمنگ کو دیکھئے کہ یہ جو یہ کسٹی کے پہلوان ہیں کوئی کہتا ہے صاحب ان کی بات نہیں سنی جاری کوئی کہتا ہے صاحب لڑکی ہیں ان کی بھی تو بات سنو میں اس بات میں نہیں پڑتا کہ بریجبوشن سرن سنگھ دوشی ہے یا نردوش اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اور جو یہ بات کہہ رہے ہیں صاحب یہ جو پہلوان ہیں یہ میڈل لائے دیش کے لیے تو ایک بات سمجھ لیجئے یہ جو میڈل لائے اس میڈل لانے سے کیا ان کے دوارہ کوئی بھی بات کہی گئی پتھر کی لکیر ہو جاتی ہے اگر یہ کہیں کہ ہمارے دیش کا کوئی اگر میڈل لائے آئے دس پانچ اور اس کے بعد وہ اگر کسی پہ ایک آئیلیگیشن لگا دے تو اس کی جانچ نہ ہو اس پر کوٹ میں سنوائی نہ ہو اس میں پولیس کی جانچ نہ ہو سیدھا جو میڈل لانے والے لوگ کہیں وہ پولیس کو کر دینا چاہیے اور نیائے پالکہ کو بھی ان کے انساری فیصلہ کر دینا چاہیے مطلب یہ ہے کہ یہ جو شاکشی ملک اور بجرنگ پونیا اور یہ جو خاندان ان کا ہے یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہم دھرنا پردرسن تب تک رکھیں گے جب تک برج بوسن ترنسن جیل میں نہ چلا جائے تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ وہ جیل جائے نہیں جائے وہ بات دوسری ہے پہلی بات یہ بتایا جائے کہ آپ نے تو یہ گھوشنا کر دی تھی کہ ہماری خواب پنچائج جو کہیں گی وہ ہم کریں گے اس کا مطلب تو تہہ ہے کہ دیش کی سپریم کورٹ دیش کی ہائی کورٹ یا کوئی بھی کورٹ آپ اس میں سنوائی ہونے نہیں دیں گے آپ نے کسی ایک ویکتی پر آروپ لگایا اور وہ ویکتی ایک سانسد ہے اور کئی سال سے سانسد ہے بہت پرانا ایک سماج سے بھی ہے اور ایسے ویکتی پر آروپ لگا دیتے ہیں تو کیا ان آروپوں کی جانچ نہیں ہونا چاہیے پولس اور کورٹ اور جج صاحب کہیں کہ آروپ لگانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیش کے لیے میڈل جیتا ہے تو بھئی یہ کرائیٹیریہ ہو جائے بابا صاحب بھیمراو امیڈ کرجی کے سمیدان میں یہ لکھ دیں کہ جو بھی دیش کے لیے دو چار میڈل لائے پھر وہ جس پر جو آروپ لگا ہے ان آروپ پر کوئی پولیس انویسٹیکیشن نہیں کوئی کورٹ میں ہیئرنگ نہیں کوئی جج صاحب کا نرنے نہیں وہ جو پہلوان کہہ دیں گے وہ جو کرکٹ کا کھلاری یا وہ ہوکی کا کھلاری کیونکہ میڈل تو کوئی بھی لاتا ہے خالی یہ کستی والے پہلوان نہیں لائے جو ہمارے کھلاری ہیں وہ تیر اندازی میں بھی میڈل لائے ہیں ہوکی میں بھی میڈل آیا ہے وہ باقی اور جو گیم ہیں ان میں بھی میڈل آئے ہیں بھائی دوڑ میں میڈل آئے ہیں تو پھر تو یہ تیہ ہو جائے کیونکہ بھائی یہ پہلوان تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم نے آروپ لگایا پولیس کچھ بھی نہ کرے ہم نے کہہ دیا اور مان لو تو یہ کیسے ہو جائے گا سپریم کورٹ میں آپ گئے آپ کے کہنے سے ایف آئی آر ہوئی ایف آئی آر میں جانچ ہوئی اور پولیس کے سوٹریے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے کتنی بار کہا کہ آپ آ کر ثبوت دیجئے آپ کہتے ہو جی ثبوت تو نہیں ہے تاریخ یاد نہیں ہے اسطحان یاد نہیں ہے بھلا کوئی دنیا میں لڑکی ایسی ہے جس کے ساتھ یون جوشن ہوا ہو اور وہ اس تاریخ کو اس جگہ کو بھول جائے آپ اگر بھول گئے ہوتے تو دھرنا پردرشن نہ کر رہے ہوتے پھر میں کہتا ہوں اس بات پر نہیں آتا اسے ایک طرف رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے لیکن شاکشی ملک بجرنگ پونیا اور ان کے جو چاہنے والے ہیں جو ان کے سپورٹر ہیں جو ان کی خواب پنچائت ہے کوئی بھی ہو جو ان کے پکش میں کھڑے ہیں ایک سوال ان سے میرا ہے مجھے جرہ یہ جواب دے دیں کہ کیا یہ شعبہ دیتا تھا کہ جب دیش کی آجادی کے پچھتر سال بعد دیش کا گورف سالی دن تھا کہ ہمارا خود کا سنصد بن کر تیار تھا اور اس دن ان کا ادھگھاٹن ہونا تھا سنصد کا وہاں پوجا پاٹھ ہونا تھا وہاں سارے صدن اکھٹا ہونا تھا کیا آپ کو اسی دن مہیلا مہا پنچائت کرنی تھی اسی دن سنصد کی اور کچھ کرنا تھا پہلی بات تو سنصد کی اور کچھ وہیں ہو نہیں سکتا کیونکہ کسی کا مومنٹ ادھر نہیں ہوتا لیکن آپ کہہ رہے ہیں دن کون سا چن رہے ہیں جیسے کسان آندولن کے سمیں 26 جنوری کا دن چنا گیا گورم شالی دن ہوتا ہے وہ بھی 15 اگستو یا 26 جنوری تو آپ راستی دیوست کو چنیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا دلی میں ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا ہے تو دھیان بٹکانا ہے اب دیش کے ورود کیا اس کو شڑی انتر نہ مانا جائے کیا یہ دیش ورودی کتیویدی نہ مانی جائے کیوں نہ مانی جائے مجھے یہ پہلوان اور ان کے سمرتک جرہ جواب دیں کہ اگر آپ کوئی ایک نیشنل پروگرام ہے پوری دنیا بھارت کی طرف دیکھ رہی تھی کہ دیکھئے بھارت نے اپنی واشتو کلا کے حساب سے آج گلامی کی نشانیاں مٹاتے ہوئے انگریجو کی بنائی ہوئی جو سنسطی اس کو چھوڑتے ہوئے خود کی ایک سنسط بنائی ہے اور اس میں کس طرح سے ہندو سنسکرتی کی سناتن سنسکرتی کی جلک دیکھئے کہ وہاں منتروں چار ہو رہے ہیں وید پارٹ ہو رہا ہے جات کمیونیٹی تو آریہ سماج سے جادہ تر جڑی رہی ہے اور آریہ سماج کے جو لوگ ہیں انہی کو تو موڈی جی فولو کرتے ہیں آریہ سماج کے کتنے بڑے کارکم میں وہ گئے تھے کہ مہرشی دینن جی کا پیچھتروا وہ سوہ سوری منا رہے تھے اور اس کے کارکم میں موڈی جی گئے وہ تو فولو کرتے ہیں تو گورب ہونا چاہیے کہ جو سوامی مہرشی دینن جی کا سپنا تھا آج دیکھئے ساکار ہو رہا ہے کہ سنسد کے اندر یہ پہلی بار بھارت میں ہوا کہ یدی سنسد کا اُدھ گھاٹن ہونا ہے تو پہلے سنت سماج کا پرویس اس میں کرایا گیا یہ ایک سناتن سنسکرتی کے لیے اتنا گورب شالی دن تھا لوگ کہتے ہیں ہندو راٹ گھوشت کرو میں تو کہتا ہوں گھوشنا میں کیا رکھا ہے ہندو راٹ تو ہے یہ موڈی جی نے اپنے کرم سے صد کر دیا کہ جس دن بھارت کی سنسد کے اندر وید منتر گنجائے مان ہو رہے تھے جس دن بھگوہ دھاری سنت وہاں کھڑے ہو کر ایک پردھان منتری کو آشد بات دے رہے تھے جس دن وہاں کھڑے ہو کر بھارتی سنسکرتی کے مانسکتہ کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھئے کہ کہیں مور کی ڈیزائن میں ایک بیلڈنگ بنائی گئی ہے کہیں برگت کا پیڑ لگایا گیا ہے کہیں کمل کا ڈیزائن کا ایک بیلڈنگ بنائی گئی ہے اور اس کے اندر چانک کی تصویر لگائی گئی ہے یہ گورف سالی دن نہیں تھا لیکن نا پہلوانوں کو نے تو تیہ کر رکھا تھا شاید کسی نے ان کو کہہ رکھا تھا کہ آپ کو تو اس دن کو بدنام کرنا ہے بھارت میں کہاں ہندو راشت بنے گا کیسے بنے گا اور کس کے لیے بنے گا یہ جو پہلوان دھرنا دے رہے ہیں ان میں ہندووں کے علاوہ ہے کون مجھے تو یہ بڑا دکھ بڑا دکھ ہے کہ ہندو ہی ہندو کا دشمن ہے سناتن ہی سناتنی کا دشمن ہے ایک سناتن کی رکھا کرنے والا نرندر موڈی آج ستہ کے شیرت پر بیٹھا ہے جو ایک ایک چیزوں میں کہیں وہ ترپنڈ ماتھے پر لگا کر مندر میں مندر میں منتروں چار کرتا ہے کہیں وہ گلے میں ردراکش پہن کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر تپشیہ کی مدرہ میں بیٹھتا ہے کہیں وہ یوگ کرتے ہیں وہ کیول یہ سانکیت دے رہے ہیں کہ میں اس دیش کو ہندو راشت بنانے کی طرف لے کے چل رہا ہوں وشوگرو بنانے کی طرف چل رہا ہوں بس تم دیسواسی میرا ساتھ دو ٹانگ تو نہ کھیچو لیکن یہاں تو تیہ کر دیا کیونکہ کونگریس نے تیہ کر دیا کیونکہ کونگریس کو تو چڑے کہ جوارلال نہرو کی جو گھومنے کی چھڑی انہوں نے بتائی تھی کہ تہلنے کے لئے استعمال کرتے تھے وہ تو سنگول تھا ان کی پول کھل گئی پوری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے تو کونگریس کیسے چھپ بیٹھ سکتی ہے کونگریس چڑے تو چڑے گاندھی پریوار چڑے تو چڑے لیکن ان کے جو باقی لوگ ہیں ان کو کیا ہو گیا یہ اس سنگول کی پول کھلنے سے اتنے بھوکلا گئے کہ اس دن انہوں نے ہنگامہ کرنا تیہ کر دیا اور آپ کو بتا دوں اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ جو دیش ویروضی طاقتیں ہیں وہ کتنی ایکٹیو ہوتی ہیں ایک چینل ہے جو بھارت کی ہمیسا بدنامی دکھاتا ہے کیونکہ انہوں نے دوستو سال بھارت پہ راج کیا ان کی مانسکتہ ابھی بھی یہ ہے کہ یہ بھارت آجاد ہو کر کے آت نربر کیسے بن سکتا ہے ہم نہیں بننے دیں گے اس میں کمیاں دکھائیں گے تو آپ کو بتاتا ہوں بی بی سی چینل ہے بی بی سی چینل نے رویوار کے دن جس دن سنسد کا ادھگاٹن ہو رہا تھا چار ویڈیو ڈالی ہیں بھارت کی نیوز کی اس چار میں تین ویڈیو جو ڈالی ہیں وہ پہلوانوں کی ہے کہ دیکھئے وہاں ناریوں کو پیٹا جا رہا ہے پہلوانوں کی آواج کچھ لی جا رہی ہے لڑکیوں پہ اتیا چار ہو رہے ہیں سنسد میں بیٹھنے والے تو بلاتکاری ہیں تین ویڈیو ڈالی ہیں اور ایک ویڈیو وہ ہے جس میں موڈیج نے سنسد کا ادھگاٹن کیا ہے یہ ہے ناریٹیو چلانے والے لوگ جو بھی ویڈیشی اخبار ہیں اس میں پہلوانوں کی چرچہ زیادہ ہے کیونکہ یہ ٹول کٹ کا حصہ ہے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ ٹول کٹ کا حصہ ہے اور آپ کو بتا دوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم میڈل لائے جو لوگ ان کی پیر بھی کرتے ہیں کہ یہ میڈل لائے ان کی سنینے جاری ان کو سمجھ لینا چاہیے شوشیل کمار میڈل لائے تھا ان سے پہلے سینئر پہلوان ہے بائچانس کستی کا ہی پہلوان ہے تیار جیل کے اندر بند ہے ہتیا کے کیس میں تو کیا میڈل لانا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے کیا میڈل لانا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ کسی پارٹی پورٹکس کے حصہ نہیں ہو سکتے کیا میڈل لانا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ اس دیش میں دیش ویرودی ماحول نہ بنائیں گے کیا میڈل لانا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ نیائی پالکہ سے اوپر ہیں کیا میڈل لانا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ پولیس کے قانون ویوستہ سے اوپر ہیں وہ جو کریں گے سو ہوگا کیسے ہو سکتا ہے اور اس لیے دیس واسیوں کو سمجھنا ہوگا جو ان کے نیرٹیو میں پھت رہے ہیں ان کو سمجھنا ہوگا اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جس طرح کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بھارت کا گورف شالی دن آیا تھا لیکن ان لوگوں نے جس طرح سے کام کیا اب آپ کو بتا دوں کہ آپ تو یاد کریے بجرنگ پنیا کیا کہہ رہا تھا ہمارے لوگ بڑے کیا ہیں سر بھی تار سکے ہیں سر جھکا سکے ہیں سر کاٹ بھی سکے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہو آپ تو وہی بہتشاہ بول رہے ہیں جو ششیل کمار کی ہے اور اب اس میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے کوئی چھوڑنا مت یہ جو شاکشی ملک اور انہوں نے تو دلی پولیس پہ ہی آروپ لگا دیا کہ صاحب ہماری پرائیویٹ ویڈیو بنا رہے تھے پرائیویٹ ویڈیو کیسی ہوتی ہے پولیس کا باقاعدہ یہ پروٹوکول ہے کہ یدی کہیں دھرنا پردرشن ہو رہا ہے اور وہاں بابال کو ہی کر رہا ہے تو وہ ایف آئی آر کر کے بعد میں کاروائی کرتے ہیں پہلے کھڑے ہو کر وہ موبائل سوٹ کرتے ہیں آج کل سب کی جیب میں موبائل ہے نہیں تو کیمرے بھی دیئے ہوتے ہیں اور وہ ایفیشیل ہے بھئی ایسا تو ہے نہیں کہ شاکشی ملک یا باقی پہلوان کہیں اندر سو رہے تھے اور سوتے ہوئے کی ویڈیو بنا دی پولیس والے نے نہا رہے تھے تو باتھروم میں کیمرے لگا دیئے آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے دنیا تو یہی سمجھے گی کہ شاید پولیس والوں نے کہیں ان کے باتھروم میں کیمرے پٹ کر دیئے جبکہ ایسا کہتا ہی نہیں ہے آپ کے ہنگامے کے آپ کے گالی دیتے اور دیش ویروہ دی باتیں کرتے ہوئے جو اندولنکاری وہاں سے تھے ان کے بھاشنوں کو ریکوڈ کرنا ایکٹیویٹی پر دھیان رکھنا اراج اکتتو کون آ رہا ہے کون نہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے دلی پولیس کے کچھ سپائی وہاں تینات ہوتے ہیں جو ویڈیو اور فوٹو کھیچھتے ہیں سی سی ٹی وی بھی لگے ہوئے ہیں بعد میں ان پر کاروائی ہوتی ہے آپ نے عروب لگا دیا کہ پرائیویٹ ویڈیو بنا رہے تھے پرائیویٹ اور اوفیشل کیا ہوتا بھائی اوفیشل کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ دلی پولیس کا جوان جو ہے بڑے کیمرے اور وہ بھی بین کے ساتھ آئیں گے اور پھر وہ کہیں گے دیکھیں بھائی ہم فوٹوگراؤ پر ہیں آپ کی فوٹو سوٹ کر رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے انٹیلیجنس کا کام کیا ہے وہ سیویل یونی فارم میں عام کپڑوں میں بھی رہتی ہے دلی پولیس سیویل وردی پہن کر لڑکی بھی ہوتی ہیں مہیلہ کانسٹیبل اور پورس بھی ہوتے ہیں انٹیلیجنس کا کام ہے تو جس طرح کی بھگنامی کی ہے اب دیکھا جائے گا حالانکہ دلی پولیس کے ڈی سی پی نے یہ جواب دیا ہے سینٹرل کے کہ اب ان کو جنتر منتر پر جگہ نہیں دی جائے گی اور جس طرح سے ٹیکٹر لے کر مارچ کر رہے تھے اور راکیش ٹکیٹ نے جو گاجی پور بورڈر پر ہنگامہ کاٹا ہے سوچئے کہ اگر ان کیرسانوں کو دلی پولیس سکتی سے نہ روکتی تو یہ کیا کرتے ہیں یہ سنسد میں جا کے ہنگامہ کرتے ہیں یعنی بھارت کو بدنام کرنے کا پورا ایک ٹولکٹ تیار ہے لیکن جو لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں جو لوگ ان سے ان کے سمرتن میں آئے ہیں ان کو جرہ ویچار کرنا پڑے گا کہ آپ نے اپنی مانگ رکھی آپ کی مانگ کر ایف آئی آر ہو گئی آپ کے پاس یہ دی کوئی ثبوت ہے میں تو کہتا ہوں کوٹ کا انتظار کیوں کر رہے ہو میڈیا کو دے دو بھائی ساری بات تو آپ نے میڈیا میں ہی کری ہے روج باشن دیئے ہیں کیوں نہیں کسی چینل کو دے دیتے کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہے صاحب اور پولیس کہہ رہی ہے ثبوت نہیں دیئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا میڈیا میں بریج بوشن سرنسنگ کے خلاب جو آپ کے پاس ثبوت ہے کراؤ اپنا بھی اور ان کا بھی تو کرانے کو تیار ہوئیے اس کے پہلے ایک ایفیڈیوٹ لکھئے کہ یدی ہماری بات جھوٹی نکلی تو ہمیں بھی دس دس سال جیل میں ڈال دیا جائے لکھے دو اور یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو نوٹنگ کی ناٹک ختم ہو دیش آگے بڑھ رہا ہے دیش کی ترقی کی بات ہو نہ کی ساجیشوں کی بات ہو آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتانا بندے ماترم